ہمارے اگلے مہمان ہیں ڈاکٹر محمد عارف نیاز صاحب سب جانتے ہیں کمیونٹی ایکٹیویسٹ ہیں فعال آدمی ہیں بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو بہت شکریہ ہے اے آروای عبادوں کا کہ وہ نے ہمیں یہ موقع دیا تو جو آج کا موضوع ہے پاکستان اپلیکن ڈائلوگ اس کے ریلیجن سے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ جب میں یہ نیوز دیکھ رہا تھا کہ پریزیڈن ٹرمپ صاحب نے جب یہ کہا تھا ٹیلیویشن پہ کہ بھئی ہم نے اتنی میں امداز دیا ہے پاکستان اپنے ٹیروریس کو سے بہت بنا رہا ہے اور یہ تھرٹی تری بیجن ڈالر دیا ہے تو اس وقت میرے دماغ میں اور ایک شیر آیا تھا وقت کرتا ہے پروریش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا بات کیا ہوتی ہے کہ جو چیزیں ہماری زندگی وہ ہو رہی ہوتی ہیں یا دنیا کے پولٹکس میں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دم نہیں ہوتی ہم ستر سال سے کرزے پہ کرزے لے چلے جا رہے ہیں اس کرزے کو ادا کرنے کے لئے کرزے لیتے ہیں پھر ہم امداز مانگتے ہیں تو ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو ہمیں بینگر اپ سی کی طرف لے جانا تھا شکر ہے میں سمیتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب نے جلدی کر دیا میرا خیالت ہے یہ دس پدرہ بی سال اور کھیچیں گے بات ساری کیا ہوتی ہے کہ آج کا دنیا میں جو جنگ ہے وہ ایک نومکس کی جنگ ہے سائنس ٹیکنالوجی کی جنگ ہے اور پولٹیکل سسٹم یا سیکیورٹی کی جنگ ہے جب تک ہم اپنے گھر کو سائنی کریں گے ہم دنیا میں اس قابل نہیں ہے کوئی ہم سے آکے بات بھی کر لیں ہم گدہگروں کی طرح فقیروں کی طرح بیگ مانگتے لیں گے تو ظاہر ہے کبھی کبھی وہ ہمیں دے بھی دیں گے اور کبھی ہمیں کہیں گے بابا آگے بڑھے تو یہ ہمارا اس وقت ریلیشنشپ ہے پاکستان کا جو سب سے بڑا گھرل کا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی ترقی اور پولٹیکس کا مسئلہ ہے سب سے بڑی وجہ جو پاکستان ترقی نہیں کر پارا وہ پاکستان کا پولٹیکل نظام ہے جس کو ہم ڈیمکورسی کہتے ہیں اب پاکستان کی ڈیمکورسی کو دیکھیں میں یہ نہیں کسی قوم سے خلاف بول رہا میں بھی کسی قوم سے تعلق رکھتا ہوں پورا سندھ جو ہے وہ پیورس پارٹی کو اس لیے بڑٹ ڈالتا ہے کہ وہ سندھی بولتے ہیں اس کے ریاکشن میں کیوں میں نہیں پورا کراچی سے اس لیے بڑٹ ڈالتا ہے کہ وہ ماضی ہیں کیا وہ کام کرے ہیں اب ان لیڈروں سے پوچھتے ہیں نہ پانی ہے نہ بجلی ہے تو بھائی پی ووٹ کیوں ڈالتی ہو اچھا یہی چیز اب پنجاب میں چلی گئی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوائی شریف صاحب کے بارے میں سپرین کورٹ ناہل اقرار دیرہا ہے دنیا کے ایسے انضامات آ رہا ہی کہ ہم سوچتے ہیں آج میں گارنی جی دیتا ہوں کہ آپ پنجاب میں الیکشن کرا لیں نوائی شریف صاحب جی جائیں گے کیوں؟ کیونکہ وہ پنجابی گارنیز کر رہا ہے تو پاکستان دو قوم مجھے بناتا ہے ہندو قوم اور مسلمان قوم اس کو ہم نے اچھی طرح سے تباہ و برباد اس لیے کر دیا کہ ہمارے پولیٹیشنز جو ہمارے پاکستانی پولیٹیس ہیں وہ نفرت بھی پولیٹیس ہیں کہ اگر مجھے الیکشن جیت میں ہے تو میں اپنی قوم کے لگوں کو میں نفرت بھی کرو کیونکہ ایک دفعہ میں نے نفرت کر لی تو وہ قوم ہمیشہ مجھے ووٹ ڈالے گی تو پاکستان کی تدقی کا وجہ جو ہے پاکستان کی حکومت ہے ہمیں جو کرنا چاہیے حکومت سے ذمہ داریاں کم کرنے چاہیے پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے فنکشنل یونٹ بنانا چاہیے تاکہ یہ قومیت کا مسئلہ ختم ہوں اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ سے ذمہ داریاں کو منیمائز کرنا چاہیے سوائر عدلیہ فوج اور پولیس کے علاوہ تمام چیزوں کو یادم دیں جی اس میں دے دیں جیسے کہتے ہیں نان پروفیٹ آرگنیزیشن یا پرائیوٹ کرتے ہیں یہی سٹیلویل ابھی لوگوں نے اس کی اگزامبل دیا یہ پیاری ایک اگزامبل لوگوں نے دیا میں اس کو اپیٹ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اس میں جو لوگ آتے ہیں وہ پولیٹیکل ورکرس ہوتے ہیں جن کو یہ جوابیں دی جاتی ہیں ایک کی جگہ چھے چھے آدمی کام کر رہا ہوتے ہیں وہ بھی کام نہیں کرتے ہیں تو جب تک یہ ہمارا انفرسٹرکچر صحیح نہیں ہوگا ہمارے پاس یہ کپیسٹی نہیں ہوگی کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں کسی بھی مل سے بات کرسکے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا ایکسلنٹ کومنٹ اور ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے ہم نے ہاؤس جب تک ان آرڈر نہیں ہوگا ہم خود ٹھیک نہیں ہوں گے یہ مسئلہ ایسے ہی رہے گا یہ ہی انہوں نے لکس ہم نے کہا اور زبردست بات کی انہوں نے